نمسکار میں ہوں تانیا کھنیا پاکستان ایکسپوز ہو چکا ہے اب سمیں آ گیا ہے کہ پاکستان کو معقول سبق سکھایا جائے کل پاکستان کی سرزمی سے آیا تنکیوں نے بھارت کے دھرتی پر خوب خون بہایا دیش کے گیارہ ویر جوانوں کو قربانی دینی پڑی ہم آپ کو ایک ایک کر کے تمام ثبوت دکھانے والے ہیں جس سے پاکستان کا جھوٹ پوری طرح سے بینکاب ہونے والا ہے ہمارے ساتھ خاص چرچہ میں کرنل دانویر جڑیں گے ان کے علاوہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے ہمارے رپورٹرز ہوں گے ان کے ساتھ وہاں کی جنتہ ہوگی دیش کیا کہہ رہا ہے اس گھٹنا کے بعد دیش کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے سبق سکھانا چاہیے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آگے لیکن سب سے پہلے اپنی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان پر وہ تین تصویریں ہیں جو پاکستان کو پوری طرح سے ایکسپوز کرتی ہیں وہ تین تصویریں جو پاکستان کو بینکاب کر رہی ہیں پہلی تصویر میں دیکھئے پاکستان کے بنے فوڈ پاکٹس یہ فوڈ پاکٹس ان آتنکیوں کے پاس سے ملے ہیں جنہوں نے کل جمہو کشمیر میں چار جگہوں پر حملہ بولا تھا پاکستان کے بنے فوڈ پاکٹس ہیں اس پر کہاں مینیفیکچر ہوئے ہیں کس تاریخ کو مینیفیکچر ہوئے ہیں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں دوسری تصویر دیکھئے پاکستان میں بنے ہتیار ان کے پاس سے ملے ہیں کئی اتیاد ان ایک ہتیار ہیں اس میں ایک اے فورٹی سیون ہے ایک اے ففٹی سکس ہیں بہت سے یہ ہتیار جو ملے ہیں آتنکیوں کے پاس سے وہ سب پاکستان میں بنے ہوئے ہیں وہیں تیسری تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان باقاعدہ آتنکیوں کی بھارت میں گھسپیٹ کے لیے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی ان کی مدد کر رہے ہیں لشکر کے کئی آتنکی گھسپیٹ کے لیے تیار ہیں اور ان کی مدد کی جا رہی ہے آئی ایس آئی اور پاکستانی آرمی کی اوڑ سے یہ خفیہ رپورٹ بھی ملی ہے پاکستان کا جھوٹ ان تین تصویروں سے پوری طرح سے بینکاب ہو رہا ہے اور اب یہ وہ چار تصویریں جنہوں نے دیش کو جھگ جھور کر رکھ دیا ہے جمہو کشمیر کی یہ چار تصویریں ہیں کل جمہو کشمیر میں آتنکیوں نے کس طرح سے چار جگہوں کو نشانہ بنایا ان کی تصویریں آپ کے ساتھ سامنے ہیں اوری ہو سورا ہو شوپیاں ہو ترال ہو ان چاروں ہی جگہ پر کل جمہو کشمیر میں آتنکی حملے ہوئے ہیں اور ان آر تنکی حملوں میں ہم نے اپنے دیش کے ویر جوانوں کو کھویا ہے اور اس کی چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تمام سمواداتہ جڑ گئے ہیں دلی سے نریش بسوانی ہمارے ساتھ ہیں جمہو سے عجی جانڈیال ہمارے ساتھ ہیں اور جیپور سے افنیندر ہمارے ساتھ ہیں اور بھی سمواداتہ ہمارے ساتھ جڑیں گے سب سے پہلے ہم جمہو کا رکھ کر لیتے ہیں اجے کل جمہو کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے چار جگہوں پر جو آتنکی حملے ہوئے ہیں اس کے بعد جمہو میں خاص طور پر لوگوں میں بہت گصہ ہوگا کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کھونی کھیل کھیلا ہو اور چناووں سے ٹھیک پہلے جب چناووں کی پرکریاں چل رہی ہے اس سے پہلے جس بھی وقتی سے بات کریں چاہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی کا ہو چاہے وہ عام انسان ہو اور کسی کا گصہ جو ہے وہ نکلتا ہے آتنکیوں پر کہ خاص طور پر پاکستان پر لگتا ہے پاکستان کی طرف سے جمہو کشمیر میں آتنک باد کو سکریہ رکھنے میں مدد دی جاتی رہی ہے اور یہ بھی وہ پاکستان سے ہی ٹھیک انفلٹریشن کرنے کے بعد اس سے سینے شیور میں آتنکی حملہ کرتے ہیں اس سے کچھ دن پہلے ارنیا میں اسی طرح سے آتنکی حملہ کیا گیا جب آئی بی سے انتراشتی سیما سے انہوں نے گسپیٹ کی اور آخر سینے شیور پر حملہ کیا لگتا ہے جو ہے کہیں نہ کہیں آتنکیوں کے جو منصوبے ہیں وہ ایک بار ان کو پناہ میری جب پاکستان سے حکمرانوں سے ان کو ایک سندیش ملا اس کے بعد انہوں نے پھر سے سکریہ ہونے کا کام کیا ہے لوگوں میں بہت گصہ ہے اس کے بعد بلکل دلی میں نریش ہمارے ساتھ جڑے ہیں نریش آپ کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ موجود ہیں یو وہاں ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کی بار بار جو حرکتیں سامنے آ رہی ہیں پوری طرح سے ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان اس کے بعد کس طرح سے اسے جواب دینا چاہیے بلکل لوگوں سے ہی جانتے ہیں احمد اس بارے میں یہ بتائیے لگاتار پاکستان سرحت پر اس طرح کے حملے کرتا ہے کیا ایکشن لینا چاہیے سرکار کو ان کے خلاف سرکار کو بھی مطور جواب دینا چاہیے پاکستان کو لگاتار لگاتار اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور بھی ہے لوگوں سے آپ بتائیے پھر ایک بار یہاں پر حملہ ہوا ہے کئی ہمارے جوان مارے جاتے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کس طرح کا یہاں پر جواب دینا چاہیے سرکار کو سرکار کو یہ کرنا چاہیے جیسے وہ لوگ فائر کر رہے ہیں ایسے لگاتار فائر کرنا چاہیے جب تک وہ ختم نہ جائے پاکستان یہ اگر مان نہیں رہے ہیں تو ان کو ایسے کنا چاہیے کہ ان کو ختم کر دیا جائے تب ہی وہ مانیں گے ایسے نہیں مانیں گے اچھا آپ بتائیے آپ بتائیے کس طریقہ کا ایکشن لینا چاہیے سرکار کو ایسے لوگوں جیسے وہ لیتے ہیں اسے ایسے میں لینا چاہیے جیسے وہ فائر کرتے ہیں ویسے میں فائر کرنی چاہیے اب تک تو ایسا کوئی لیا نہیں گیا ایکشن آپ کے حساب سے لگتا ہے کیا آگے لگی سرکار نہیں سر آپ تک نہیں لیا آگے کا پتہ نہیں جیسے اگر موڈی سرکار ہے با کیا پتہ ہو جائے موڈی سرکار جب سے آئیے کچھ امید لگتی ہے آپ لوگوں کی کیا آئیے سر ساپ طور پر یہاں پر تانیہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے کچھ امید ضرور جگی ہے ساپ طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کا ایکشن پاکستان اکثر لیا کرتا ہے بورڈر پر اسی طرح کا ایکشن یہاں پر انڈیا کو بھی لینا چاہیے بورڈر پر یہاں پر موتور جواب دینا چاہیے پاکستان کو لیکن اب تک ایسا کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملایا اللہ کہ پچھلے دنوں ضرور دیکھنے کو ملا تھا جب جواب دیا تھا سرط پر ہماری ہندوستانی فوج نے اس بار بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ آتنگ کی حملے لگاتر بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ روکنے کے لیے ان کے خلاف ضرور یہاں پر کوئی سخت قدم اٹھانے ہوں گے تب ہی پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آئے گا بلکل سخت قدم اٹھانے ہوں گے اور موڈی سرکار سے دھیر ساری امیدیں دیش کی جنتہ کو ہیں پردھان منتری نریندر موڈی خود جمہو کشمیر میں شہید ہوئے جوانوں کو شدھانجلی دے رہے تھے آپ کو سناتے ہیں کہ پردھان منتری نے کیا کہا کل کشمیر میں آتنگ بازیوں نے بھارت کے لوگ تنتر پر حملہ کرنے کا مرلج پریانس کیا اور بھارت ماں کا لال اسی جارکھنڈ کا سپوت پھرمان سنکلپ کمار شکلا جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے اپنا بلیدان دیا مہدیر شہید سنکلپ کمار اور سہید ہوئے سبھی جوانوں کے پرتی بھارت ماں کے انویر سپوتوں کے پرتی آدھر پروکسہ دھانجلی ارپیت کرتا ہوں جارکھنڈ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنکلپ کمار کی شہادت کو یاد رکھے گا اور سنکلپ کمار کی شہادت آنے والی ہماری پھینڈیوں کو بھی پرینہ دیتی رہے گی تو ہمارے دیش کے شہید جوانوں کی شہادت ویرث نہ جائے ان کی شہادت کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات تپردھان منتری نے کہی اس وقت ہمارے تمام سمواداتہ دیش کے الگ الگ شہروں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دیش کی جنتہ ہے دلی ممبئی جمہو جیپور الگ الگ جگہوں کی جنتہ کیا سوچتی ہے اس بارے میں پاکستان کو کس طرح سے سبق سکھانا چاہیے ان کے پاس واپس لوٹیں گے لیکن اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں کرنل دانوی سنگھ جڑ گئے ہیں جو کی انڈین دیفنس ریویو کے اسوسییٹ ایڈیٹر بھی ہیں کرنل سنگھ جو باتیں پاکستان کی اب سامنے آ رہی ہیں ایک ایک کر کے جس طرح سے پاکستان آج ایکسپوز ہو رہا ہے اس سے زیادہ کیا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان پوری طرح سے آتنکیوں کو شہ دے رہا ہے چار بڑے ایگزامپلز آج ہمارے سامنے ہیں کہ ایک تو فوڈ پاکٹز جو ملے ہیں کل جو آتنکی حملے ہوئے ہیں اس میں وہ پاکستان کے بنے ہوئے تھے جو ہتیار ملے ہیں وہ پاکستان کے بنے ہوئے تھے اس کے علاوہ آئیس آئی اور پاکستانی سینہ کس طرح سے لشکر کے آتنکیوں کو بھارت میں گھسپیٹ کرنے کے لیے شہ دے رہی ہے ان کی مدد کر رہی ہے وہ ایک رپورٹ ہمارے سامنے اور سب سے بڑی بات حافظ سعید موسٹ وانٹڈ حافظ سعید کے سمیلن میں دھرم کے نام پر جو وہ سمیلن کر رہا تھا جس میں بھارت کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا اس کے لیے آپ خاص ٹرینے چلا رہے ہیں اس کو سہولیتیں دے رہے ہیں وہ کھلے ہاں پاکستان میں گھوم رہا ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے پاکستان کو ایکسپوز کرنے کے لیے دیکھئے پاکستان جو اس کی کار گزاری ہے یہ کوئی چھپی نہیں ہے پوری دنیا کو یہ معلوم ہے امریکہ بھی اس کو مان چکا ہے ساری دنیا جانتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان ایکسپوز ہو گیا ہے میں اس کو ایسے بولوں گا کہ ہندوستان ایکسپوز ہو گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ کس پرکار سے بڑگاہ میں جو وہ ایک گاڑی تھی لڑکوں کی جو جس کو دو تین بار رکا گیا نہیں رکی اور اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا گولی چلی اس میں وہ دو معصوم لڑکے جرور مارے گئے لیکن فوجی جو جرنل تھے انہوں نے ایک دم سے ورڈکٹ دے دیا تو اس سے کیا ہوا رولز آف انگیجمنٹ جو ہے اس میں فوق پیدا ہو گیا لوگوں کے کمانڈرز جو جمین پہ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ والی جو کیس میں اگر ٹرورسٹ آ رہا ہے تو اب میں اس کو روکوں اس کو نہ روکوں اگر یہ سیولین نکل گیا تو تو ہم نے کوئی ایسی لکشمن ریکھا ہے نہیں گھیچ رکھی ہے یہ ایک وہ کارن ہے جو نیچے لیول پہ جو کنفیوزن ہے اس کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھایا اور چیدام برم صاحب آن فوسیس سپیشل پارز ایکٹ کے بارے میں کچھ بولتے ہیں عمر عبداللہ کچھ بولتے ہیں دنیا بھر کے چھٹ بھئیہ نیتہ کچھ کچھ بولتے ہیں دنیا بھر کے آپ کے یومن رائٹ ایکٹیویسٹ اس پرکار کی بیکار کی باتیں کرتے ہیں کسی کو جمینی حقیقت سے معلوم کوئی واستہ نہیں ہے ٹھیک ہے پولٹکس چمکا رہے ہیں بلکل اور at the end of the day سفر کون کر رہا ہے سفر ہندوستان کر رہا ہے دیش کر رہا ہے بلکل آٹینہ کے جوان کر رہے ہیں جنہیں شہادت دینی پڑھے یہ دیش کی سرکشہ میں لیکن بڑا سوال ہے پاکستان کو اب سبق کیسے سکھایا جائے پاکستان تو ایک ایک کر کے ایک سپوز ہوتا جا رہا ہے کیسے سبق پاکستان کو سکھایا جائے کس ذریعے سے سکھایا جائے کس بھاشا میں سبق سکھایا جائے اس پر چرچہ کریں گے کرنل سنگھ سے لیکن ممبئی بھی ہمیں چلنا ہوگا ممبئی کی جنتہ کیا سوچتی ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے چھوڑی سے بریک کے لیے ہمیں رکنا ہوگا بریک کے بعد چرچہ آگے پڑھائیں گے پاکستان کا ایک ایک جھوٹ اب دنیا کے سامنے ہے پاکستان پوری طرح سے بے نکاب ہو گیا ہے اسی پر بڑی چرچہ اس وقت ہم کر رہے ہیں دیش دوپہر میں ہمارے تمام سنواداتا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خاص میمان بھی جڑے ہوئے ہیں ممبئی کا رکھ لیتے ہیں ابیشیک ہمارے ساتھ ہیں ابیشیک ممبئی کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے جس طرح سے پاکستان بے نکاب ہو رہا ہے کس طرح سے سبق سکھانا چاہیے اب بالکل دیکھیں سب سے اگر بڑا کسی نے دن سے جھلا ہے بتا دو کہ ممبئی کے لوگوں نے جھلا کیونکہ ممبئی کے 26 گارہ کا جو آتکبادی حملہ ہوا تھا وہ کسی نے اب تک نہیں بھول پائے ہے اور سب سے بڑا ماسٹر مائن حافظ سعید وہ ابھی تک سلاکھوں کے پیچھے نہیں پہنچا ہے سب سے بڑا دکھ ممبئی کرو کا یہی ہے ہمارے ساتھ تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ ممبئی کے لوگ اس وقت ہم موجود ہیں اپنی پیڑا اور اپنی بیتھا بتانے کے لئے کہ آخر کار حافظ سعید اور پاکستان کے خلاف کیا کاربائی ہونے چاہیے کیا کہیں گا ہمارے ساتھ نے چھوٹا بچہ بھی ہے جو یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ نہیں جو کچھ پاکستان کہہ رہا ہے بلکل غلط کر رہا ہے کیا کہیں گے آپ پاکستان کے لئے آج جو 26 جارہ کا جو ہوا تھا لڑائی اس میں بہت سے ہمارے انڈین جو مارے گئے تھے تو وہ غلط ہے تم اگر کر رہے ہو تو عام انسان پہ نہیں ہونا چاہے یہ سیب میرا کہنا ہے باقی کچھ نہیں بلکل جو ہی کہا آپ نے دیش کے بھوی سے آپ کیا کہیں گے سب پاکستان جو جس سے لگاتار حملی کیے جا رہے ہیں یہ سب غلط ہے کیونکہ بار بار چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے آرہے کیوں اس کو موہ توڑ جواب نہیں دے رہے آپ کیوں اس کو پال کے رکھے کر دو جو ہوگا جو دیکھا جائے گا بس پاکستان مرد آباد مرد آباد مرد آباد پاکستان مرد آباد کی بھارے نالے گایا جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کیس طرح سے جو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہی ہو رہا ہے جو پاکستان بار بار حملے پر حملے کیے جا رہے ہیں اس کے لئے سرکار کو کچھ کرنا چاہیے ابھی جو ہمارے جھوان شہید ہو رہے ہیں اس کے پریوار کے پیچھے جو حالت ہو رہی ہے اس کے لئے اپنے وہ انڈینز کو آگے آنا چاہیے سب کو کچھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ چلیے اتنا دیش کے لئے کچھ نہ کچھ ہوتے جا رہا ہے آپ پاکستان کے قلاب ہمارے سرکار سے یہ درکواز ہے کہ آپ پاکستان کے قلاب کچھ نہ کچھ موٹ حافظ سید نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم انڈیا کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے ہم سبی کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ نے دس لاکھ کا ریوارڈ رکھا ہوا ہے پورے ورڈ نے اس کو ٹیرریسٹ گھوست کیا ہوا ہے تو ہمارا سرکار سے انڈیا کے پبلک سے اور سبھی دیش واسی ہم لوگے چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ایکشن لیا جائے اور پاکستان کے جو پرجاہ تندر یا جنتندر وہ ابھی کیا کر رہی ہے جبکہ وہ پاکستان میں گے رہا ہے کہ کچھ ایکشن لیا جائے موت اور جواب دیا جائے پورا دیش آج یہی بات کہہ رہا ہے اتنے جوانوں کی شہادت کے بعد اور اتنے سمیں سے ہم چپچا بیٹھیں ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر دیکھا نواز شریف کو بلایا تھا نریندر موڈی نے اپنی سویرنگ ان میں دوستی کا ہاتھ بڑھا کر بھی دیکھ لیا ہم نے کڑا سندیش دے کر بھی دیکھ لیا لیکن ان سب سے تو کام چلی نہیں رہا ہے اب کیا کر سکتے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس سے بات نہیں بنی تو دشمنی کی لات مارنی چاہیے اس کو اس کو اسی کی بہتشاہ میں جواب دینا چاہیے اگر آپ دوہزار تین پہ اپنا دماغ لے جائیں تو دوہزار تین میں اتنی جبردست آٹلری فائرنگ ہوتی تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر کہ جنرل پرویش مشارب باکھلا گئے تھے اور وہ دوڑے دوڑے آئے تھے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ صاحب سیز فائر جو ہے پاکستان کی طرف سے پرستاب لے کے آئے تھے کہ آپ سیز فائر کر لیجئے تو وہ سیز فائر ہوا اب میرے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ منموہن سنگھ نے ڈر کے مارے کوئی کاروائی نہیں کری مودی صاحب بھی بڑے وعدے کرتے ہوئے آئے انہوں نے بھی بہت للکار لگائی لیکن کچھ ہوتا ہوا دکھ نہیں رہا اتنی بڑی چیز ہوئی ہے تو میں کہوں گا کہ why the cost of proxy war is not spilling the other side اس کے پاس جانا چاہیے آپ آرٹلری کا استعمال کریے آپ کے پاس دنیا بھر کی آرٹلری ہے اس سے زیادہ ایمنیشن ہے better آرٹلری ہے تو آپ اس چیز کا استعمال کریے ہندوستان آج کی تاریخ میں designers war face کر رہا ہے یہ war جو ہے یہ گولی کے ساتھ ساتھ political activism کے تھروں چل رہی ہے NGO's کے تھروں چل رہی ہے میڈیا کے تھروں چل رہی ہے تو یہ سب منوبل کو گرانے کی پوری کاروائی ہوتی ہے اور پھر یہ hard option اکتیار کرتے ہوئے terrorist strike بھی کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مشکل یہ سمجھے ہیں یہ جنرلز اکیلے سمجھے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اور politicians civilians میڈیا سب کوئی چیز سمجھ نہیں چاہیے چلیے کارلل سنگھ آپ کے پاس واپس لوٹوں گے اس وقت جیپور چلتے ہیں اگنید آپ سے جانا چاہیں گے جو جنتہ آپ کے ساتھ وہ کیا سوچتی ہے کیا اب بات کرنے سے کڑے سندیش دینے سے کام چلنے والا ہے لکھیات جنتہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو موت اور جواب دیا جائے پاک کی ناپاک کرتود کو لے کے راجستان کے یواؤں میں بھی خاصا روش ہے ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں آپ سے آنا چاہیں گے کشمیر میں جس طریقہ گھٹنا کم پریش آیا آپ کو کیسا محسوس ہوگا سر یہ بہت ہی گلت ہوا ہے اور یہ بہت ہی نمیدہ کرنے کا سبجیکٹ ہے کیونکہ یدی ان کے سینکوں کی ماتاوں سے جا کے پوچھے یا ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھے تو پتا چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ پچیس سال سے جو ٹیرر اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے سرکاریں چینج ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے جو پردان منتری موڈی جی وہ بھی کہہ رہے تھے چناؤں میں مدہ بنا رہے تھے کہ آنتقوات ہمیں مٹانا ہے آنتقوات مٹانا ہے وہ اپنا سینج کا سینہ بھی دکھا رہے تھے لیکن پتا نہیں یہ سینہ کیوں ہی چلیے کل ملا کر کب تک ہم سہتے رہیں گے کہ ہمارے دیر جوان قربانی دیتے رہیں کب تک ہم سہتے رہیں گے کہ ہمارے جو جوان ہیں ہماری سرکشہ کے لیے سیماوں پر تینات رہتے ہیں وہ اپنی جان گواتے رہیں ان کی شہادت پر ہمیں سلام ہے لیکن کب تک ہم یہ سہیں گے لیکن دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم موت اور جواب دینے کی بات کہتے تو ہیں کیا اتنا آسان ہے پاکستان ایکسپوس ہو گیا ہے اور پورا دیش کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو موت اور جواب دینا چاہیے الگ الگ شہروں سے جو لوگ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں سب ہی کا یہی کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو جواب دیا جائے لیکن کرنل سنگھ بہت سنگشیپ میں آپ سے جانا چاہوں گی کیا یہ اتنا آسان ہے ہم کہتو دیتے ہیں موت اور جواب دو کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں دیکھئے جنرل بی کے سنگھ کا جو لیٹر جو میڈیا میں آیا تھا جب وہ سینہ دیش تھے جس میں انہوں نے یہ اجاگر کیا تھا کہ ہندوستانی سینہ کے پاس میں 1.2 days کا intense rate کا ammunition موجود ہے اس کا مطلب کہ ہماری جو state of health of armed forces تھی وہ اچھی نہیں تھی as far as war fighting capability is concerned تو کیا پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر کیا ہماری capabilities پوری cover up ہو گئی ہیں ہم بالکل سکشم ہیں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور دوسرا آج کے جمانے میں جب designers war جو ہے آپ کے اوپر unleash کیا جا رہا ہے اور آپ اس کا موت اور جواب دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو drop of the hat تیار رہنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ سمیں نہیں ملے گا تو کیا ہماری سینہ ہر سمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے ہماری سینہ کو یہ سندیش آپ یہاں سے دے رہے ہیں اور ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ اس وقت ستی ایسی ہو گئی ہے بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے پاکستان پوریتہ سے ایکسپوز ہو چکا ہے اب ہندوستان کو سبق سکھانے کا وقت آگیا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں آپ پر رکھ رہے ہوں گے